اسلام علیکم دنیا والو ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آفٹر آ ویری ویری لونگ ٹائم آج جو میں اپنے ساتھ یومی سی لیول قسم کی ریسپی شیئر کرنے والی ہونا آپ کو دیکھے لگے گا کہ وہ دیگی سٹائل حلیم ہے لیکن وہ گھر میں اممہ کے جہیز میں بنی ہوئی دالوں کی چکن کے بغیر جس کے لئے میں نے یہاں پہ آدھا کلو چنے کی دال اور پاو پاو مونگی اور مسروں کی دال لے لی ہے اور اسے پانی میں بھگو کر رکھ دیا ہے دوسری طرف میں نے یہا پہ ڈیڑھ کلو چاولوں کو اچھی طرح سے دھو کر پڑات میں پانی میں بھگو کر رکھ دیا ہے اور اب ہم آجاتے ہیں اپنی دال کے اوپر واپس دال جو میں نے یہاں پہ پانی میں بھگوئی تھی اس کو میں نے بڑے سے پتیلے میں شفٹ کر دیا ہے اور اس کے اندر میں پانی ایڈ کر دیتی ہوں بائل کرنے کے لیے تھوڑے سی انکریڈینٹس ایڈ کر لیتے ہیں جیسا کہ سب سے پہلے ہسپیز آئی کا نمک اس میں ایڈ کرتے ہیں ہسپیز آئی کا اس کے اندر تھ پھوڑی اسی بلکل تھوڑی اس کے اندر حلدی ایڈ کر دیتے ہیں آفٹر ٹین ٹو فیفٹین منٹس دس سے پندرہ منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کچھ لوگ اس طرح کی ہوگی بائل ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب اسے ہم نے اچھی طرح سے بائل کرتے رہنا ہے بیس سے پچیس منٹ تک اسے بائل کی ہے ہم نے دیکھیں اچھی طرح سے گل چکی ہے دال باقی چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں جس کے اندر پیاز ہے ہری مرچے ہیں ادرک ہے لہسن ہے اور کیا ہے ٹماٹر چیزوں کے مقدار اپنی مرضی سے حسب زائقہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دوسرے پتیلے میں ہم نے لے لیا ہے گھی اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے ثابت گرم مسالہ اور زیرہ اس کے اندر تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کر دیتے ہیں اور اب ہم ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر حسب زائقہ نمک نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں تین سے چار گلاس پانی تک یہ اچھی طرح سے بائل ہو جائے اور اس کے اندر پھر ہم ڈالیں گے باقی کی چیزیں یہاں تک کہ اس کے فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنی ڈال کا بھی تھوڑا سا دیدار کر لیتے ہیں اچھی طرح سے گھل چکی ہوئی ہے اور دا سے پندرامین بعد یہ بھی اچھی طرح سے فائل ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنی چاول جو ہم نے پانی میں بھگو کر رکھے ہوئے تھے ماشاءاللہ سے ڈال اور چاولوں کے جو پتیلے ہیں وہ ہمارے توتہ مینہ کی جوری کی طرح کیوٹ لگ رہے ہیں چاولوں میں سم نے اچھی طرح سے پانی خوش کر لیا ہوا ہے اب ہم اسے دم پہ لگا دیتے ہیں پھر ہم سکون سے دال پہ دھیان دیں گے اور اس کو بنائیں گے دم پہ میں لگا چکی ہی چاولوں کو اسے اب چھوڑ دیتے ہیں ایک طرف پیاز کو چوب کر کے رکھ لیتے ہیں دال کو تڑکہ لگانے کے لیے ایک پتیلی کے اندر گھیلے لیتے ہیں اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں چوب کی ہوئے پیاز ٹماٹروں کو بھی اسی طرح سے چوب کر کے ایڈ کر لیتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گ پیسٹ جب یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں لال مرچوں کا پاورڈر اور حلدی اور 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 بس ایسے اچھی طرح سے فرائے کر لیتے ہیں فائنل لوگ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا مسالہ دال کو ترکل لگانے کے لیے فل ریڈی ہو چکا ہویا ہے اسے اب ہم ایڈ کرتے ہیں اپنی وائلڈ دال کے اندر سارا مسالہ دال کے اندر ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں جو ہمارا مین کام ہے وہ ہے دال کو گھوٹا لگانے کا یعنی دال کو گھوٹنے کا ساغ گھوٹنے اس کو کہتے ہیں ساغ گھوٹنے سے اس کو اچھی طرح سے گھوٹ لیتے ہیں میں بیچاری نے تک دی لائیا بھی نہیں تو بولنا کہ تھوانے نو کہنے کی انہیں جنہوں بھی کارچے گھوست ساغ گھوٹنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں دھنیا اور گرم مسالہ اپنا لاش انٹریڈینٹ آج تو واوہ ہی پنجاب بھی بولی تھی میں مثلا میں بولتی نہیں اتنا خیر اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اپنے لاش ڈوز دے دیتے ہیں گھوٹ گھوٹ کر گھوٹ گھوٹ کر تاکہ اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے چاولوں کو دم سے اٹھانے کے بعد لوگ کچھ اس طرح کی تھی فائنل لکھ میں آپ کو سب چیزوں کی دکھا دیتی ہوں سیلڈ کیلئے میں نے یہاں پہ پیازو کھرے کاٹ کے رکھ لیے تھے چاولوں پہ فوکس کریں اور اس کے بعد دال پہ فوکس کریں بہت ہی لزیز اور یمی تھی میں نے تو تب کی کھاپی لیے ویلوگ تو بعد میں ایڈٹ کر رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی نیکس ویڈیو انشاءاللہ میں جلدی شیئر کروں گی کسی نئی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ